اسلام علیکم فرنڈز ویڈیوٹو بھائی یوٹیوب چینل زیمینڈ کوز اور آج ہم جس میڈیسن کا رویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زائلوکین زائلوکین انجیکشن جل پوائنٹمن اور سلوشن کی فارم میں اویلیبل ہے اور یہ بیریڈ ہائیسن فارما کی ایک پوڈٹ ہے اگر اس کے سال کی بات کی جائے تو وہ ہے لگنوکین لگنوکین جو کہ ایک سوڈیم چینل بلوکنگ ایجنٹ ہے اور امینو امائیڈ ٹائپ لوکل انیستیٹک ڈرگ اور آئی بی کلاس ٹائپ آف انٹی اریتمیٹک ڈرگ ہے جو کہ یوز ہوتی ہے ایز ای لوکل انیستیٹک ایجنٹ ان مائنر سیجیز اور مائنر اوپریشنز میں اور وینڈی کولر ٹیکی کارڈیا میں اب اگر اس کے ان کا سٹرکچر کو ڈسکس کریں تو لگنوکین کا سٹرکچر کچھ ایسے ہے جس میں یہ ایک امائیڈ لنک ہے اور یہ ٹو کاربن کنٹیننگ چین ہے تو یہ ایسیڈ امائیڈ ہوا اس کے کاربن نمبر ٹو پہ ایک امائیڈ گروپ ہے جو کہ ڈائی سبسچوٹ ہے تو یہ ٹو ڈائی ایتھائیل امین اس کے ساتھ ہی یہ فینائل رنگ ہے اس نیٹروجن کے ساتھ تو یہ این فینائل اور ساتھ یہ دو میتھائیل گروپ اٹیچ ہے تو یہ ٹو سکس ڈائی میتھائیل ہوا اب اس کے موڈ اف ایکشن کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ انہیبیٹ کرتی ہے نیورونل ٹرانسمیشن کو اس کے ساتھ یہ ریڈیوز کرتی ہے آپ کی جو سینسیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ پین سینسیشن ہوگی نوسیس ایکشنز ہوگی اور کنٹرول کرتی ہے نیورونل کنڈیکشن کو اور اسپیشلی ایکزون کی میمبرین پہ جو سوڈیوم گیٹیڈ آئین چینلز ہوتے ہیں ان کو جا کے بلوک کرتی ہے اگر ہم نارمل فیزالوجی میں دیکھیں تو ایکزون کی میمبرین پہ اس سے سوڈیوم آئین اندر ان ہوتے ہیں اور جب سوڈیوم آئین اندر آتے ہیں تو اس سے جو میمبرین کی پولارزیشن ہوتی ہے وہ ڈی پولارائز ہو جاتا ہے اور ایک ایکشن پوٹینشن جنریٹ ہوتا ہے اور جب یہ ایکشن پوٹینشن جنریٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کی نیورونل میسیج اور نیورونل ٹرانسمیشن کو آگے ٹرانسپورٹ کرتا ہے جس سے آپ کی پین سینسیشنز وغیرہ جتنی بھی فیلنگز اور سینسیشنز ہوتی ہیں وہ بارڈی ٹو برین اور برین سے بارڈی تک ایکشنج اور ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اور اس طرح سے آپ کو پین درد وغیرہ کی فیلنگز فیل ہوتی ہیں مگر جب آپ یہ درگ لگنوں کے انیوز کرتے ہیں تو یہ ایکزون کی لپو فیلک میمبرین کو کراس کرتی ہے اور انٹر ہو جاتی ہے سائٹوپلاز میں اور جب یہ سائٹوپلاز میں انٹر ہوتی ہے تو یہ پروٹونیٹڈ ہو جاتی ہے اور اس کی جو کیمیکل نیچر ہے وہ ہائیڈروفیلک بن جاتی ہے اور یہ انر سائٹ آف سوڈیم آئین چینل سے جا کے بائنڈ ہوتی ہے اور اس کی ایکٹیوٹی کو بلوک کرتی ہے جسے سوڈیم آئینز اندر انٹر نہیں ہوتے اور میمبرین بھی دیپورائز نہیں ہوتی ایکشن پوٹینشن بھی جنریٹ نہیں ہوتا اور اس سے جو آپ کی نیورونال کنڈکشن اور جو نیورونال ٹرانسمیشن ہوتی ہیں وہ ریڈیوز ہو جاتی ہیں اور اسی طرح آپ کا جو پین وغیرہ کی سنسیشن ہے وہ بھی آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے اب اگر اس ڈرگ کے میڈیکل یوزیز اور کلینیکل اپلیکیشن کو ڈسکس کریں تو یہ ڈرگ یوز ہوتی ہے ایزا لوکل نمبنگ ایجنٹ اور لوکل اینیس تھیکٹی ایجنٹ ان مائنر سرجریز مائنر آپریشن سرجیکل پروسیجرز میں سٹیچیز وغیرہ لگانے ہو داند وغیرہ نکلوانے ہو اور آئی سی یو کے پیشنٹس میں ہیں اس کے ساتھ ہی جو انیس تھیکٹی کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ کارڈل انیستیزیا ہو گیا اپیڈیورل انیستیزیا ہو گیا اپسٹیٹریک انیستیزیا ہو گیا یا ٹرانس ٹریکل انیستیزیا ہو تو اس کنڈیشن میں اسے یوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو بہت زیادہ نیوروپیتھک پین ہوتا ہو ایکیوٹ مائگرین پین ہو یا ایکیوٹ سرجکل پین ہوتا ہو اور اسے ایزا کاف سپریسر کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ڈرگ کو اگر آپ کے ونٹریکل میں ابنورمل ہارٹ بیٹ ہو جسے ونٹریکولر ٹیکی کارڈیا یا ونٹریکولر ایریتمیا ہو نیونیٹل ایپیلپسی ہو یا مایوکارڈیل انفرکشن ہو تو اس میں بھی یوز کروایا جاتا ہے اور اس کی جو کریم کمپوزیشن ہے اس کو اگر آپ نے کسی باڈی پارک اور نم یا سن کرنا ہو جیسے کہ پائلز یا ہیموریڈز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جب بہت زیادہ اینال ایچنگ درد اور خجلی ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کی کریم کمپوزیشن کو یوز کیا جاتا ہے اور اس فارمولیشن کو ادر ویزو کنسٹرکچر جیسے کہ اپینیفرین ہو گیا اس کی کمبینیشن سے بھی یوز کروایا جاتا ہے تاکہ بلیڈنگ کے چانسز کم ہو اور اس کا جو ایکشن ہے وہ پرولانگ ہو جائے اور اس کے آف لیبل یوزیز میں اس کو لو ایجیپولیشن آف سپم کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اب اگر اس کے ڈوزیجر ایڈمنیسٹریشن کی بات کریں تو آپ نے اس ڈرگ کو ویڈاؤٹ فیزیشن پریسکرپشن یا کنسل تیسنگ کے بغیر یوز نہیں کرنا اور اسے آپ نے کٹ وغیرہ کی جگہ پہ بھی یوز نہیں کرنا اب اس کے سائٹ ایفیکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے موسٹ کامن سائٹ ایفیکس میں الرجک ریاکشنز کا اپیئر ہونا ڈراؤزینس ہونا ڈیزینس ہونا اور چینج ان ہارٹ ریٹ کا کامن ہے